سبسکرائب کریں تھینکس ایسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس چینل کے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ صوبہ سام پراتھنا کر سکیں دھنیواد اپنے ہمارے پرانوں کی رچہ کی اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنوادی شد دھنوادی شب روگو کی ستوئی حب کی مہمہ ہو ہند نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی سمجھانوں کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں پیتا جو بھی آج آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر اور آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں پیتا ان کو چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر پبیتر آتما کے دورہ پیتا ان کے گھر ان کے بیٹے اور بیٹیوں ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ برکت دینے والے آسیس دینے والے پرمیشر آپ ہیں ہند نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو آگے دیں گے پیتا اور آپ کے وچن میں لکھا ہے کہ ہر پرکار کے بیماری ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے چنتہ ہر پرکار کے پرسانیاں آج وہ جانے والی میرپیوں پرمیشر پر بسواس رکھئے خدا بند آپ کے گھر کو آسیس دینے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو سمحان لے والا وہ سر بسکتیمان پرمیشر ہیں پریج تاللوڈ پیتا پرمیشر حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو ان دنیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے ہم ونتی کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں میرپی بھائنوں سبھی لوگ دھائر رکھئے بسواس رکھئے اور پراخنا کو اندھر تک گرہنڈ کرنا پرمیشر آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کی مسکل سمشیاؤں کا سمدھان پرمیشر کرنے جا رہا ہے وہ آج آپ کے گھر سے ہر پرکار کی پریسانیوں کو دور کرنے والا وہ سر و شکتیمان پرمیشر ہیں آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے لوگ چنتی تھے آج جتنے لوگ پریسان ہیں پرمیشر ان کو آجات کرنے جا رہا ہے میرپیوں کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے میرپیوں راجہ ہشکیہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ بیماری سے گرسیت ہو گیا تھا میرپیوں آپ جانتے ہیں کہ دانیل کے جیون میں کس طریقے گھٹنا گھٹتی ہے میرپیوں کیا آج دانیل صبح سام تین ٹائم پراتنہ کیا کرتا تھا دوپہر میں لیکن آج ہم کیا صبح سام پراتنہ کرتے ہیں من سے دانیل کا پراتنہ کا جباب اتر ملنے میں اکیس دن لگ گیا تھا تو آج سیطان آپ کی بھی پراتنہ کو آپ کے آسیس کو بھی روکتا ہے اس لئے آپ کو گھابرانا نہیں ہے آپ کو بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے میرپیوں جس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں یسا کے دورا لکھا گیا ہے ادھیائے انتیس اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے ان دنوں میں ہچکیا ایسا روگی ہوا کہ وہ مرنے پر تھا تب آموس کے پتر یسا نبی نے اس کے پاس جا کر کے کہا یہ ہوا یوں کہتا ہے یعنی پرمیشر کا وچن یہ کہتا ہے تیرے لیے کہ سن پرمیشر کا وچن کہتا ہے اپنے گھرانے کے بیسے میں جو آگیا دینی ہے وہ دے دے کیونکہ تو نہ بچے گا مر جائے گا میرے پیوں جب کوئی وکتی پرمیشر کی اوش سندیش لے کر کے نبی آتا ہے تو اب اس راجہ کے جیون میں کیا گھٹنا گھٹکی ہوگی وہ اپنے من میں کیا سوچتا ہوگا کتنا بیاکل ہوا ہوگا کتنا چنتیت ہوا ہوگا کیوں کیونکہ اس کے مرنے کی تھی پرمیشر نے بتا دی تھی لیکن میرے پیوں آپ کو دہر رکھنا ہے آج ہمارے سماج میں آج ہمارے دیش میں آج پورے پرتوی پر پربی سمسی کے بیٹے اور بیٹیوں کو ستایا جا رہا ہے لیکن پرمیشر انہیں کھڑا کرتا ہے انہیں مجبوط کرتا ہے انہیں اور سٹرونگ کرتا ہے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں آج جو چنتی تھے آج ان کے جیون میں بہت ساری سمسیہ کا سمادھان پرمیشر کرنے جا رہا ہے تو میرے پیوں آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے آج ہمیں پراتنہ کرنا ہے آج ہمیں صبح سام پراتنہ کرنا ہے تاکہ پرمیشر ہماری پراتنہ کا سنے اور اسے جواب دے اور جواب دینے میں پرمیشر تو دیتا ہے لیکن سیطان جو ہے بیچ میں آپ کے بہت ساری ارچڑنیں لاتا رہتا ہے بہت ساری دکتیں لاتا رہتا ہے بہت ساری پرابلمس لاتا رہتا ہے اس لئے لاتا رہتا ہے کہ آپ بھول جائیں پراتنہ کرنا آپ چھوڑ دیں پراتنہ کرنا کیونکہ آپ سے سیطان چلتا ہے میرے پیوں جو پروی سمسی کا نام لیتا ہے تو سیطان اسے ہمیشہ چوکننا رہتا ہے تو آپ کو بھی چوکس رہنا میرے بھیوں کیوں کیونکہ آپ دانیل کے جیون کے بارے میں جب دیکھے تھے آپ نے پڑھا ہوگا کہ دانیل صبح سام تین ٹائم پراتھنا کیا کرتا تھا اور اس کی پراتھنا کا اتر ملنے میں اکیس دن لگ گئے پر میشور کا تو دینے کے لیے تیک سکر نہیں لگتا ہے لیکن سندیس اس کا پراتھنا کا جباب آنے کے لیے اکیس دن کیوں لگ گئے کیونکہ سیطان جو سرگ دودھ کے دورہ پر میشور نے بھیجا تھا کہ جا کے دانیل کے جیون میں ایک کام کر اس سرگ دودھ کو سیطان نے روک کر کے رکھا تھا اور وہ سرگ دودھ لڑتا رہا اس کے ساتھ اکیس دن تک مر بھیوں تو آج ہمارے لیے پر میشور لڑ رہا ہے آج ہمارے دوکھوں کے لیے آج ہمارے تکلیفوں کے لیے آج ہمارے مصیبتوں کے لیے وہ پر میشور لڑنے والا ہے اسی لیے راجہ ہچکیہ کے جیون میں جب گھٹنا گھٹتی ہے میر بھیوں کیونکہ یہاں پر لکھا ہے راجہ ہچکیہ کے پاس جب وہ نبی جا کر کے کہتا ہے کہ جو آگیا دینی ہے وہ دے دے کیونکہ تو نہ بچے گا اور تو مر جائے گے میر بھیوں جب اسی ادھیائے میں دو بچن پڑتے ہیں تب ہچکیہ نے دیوار کی اور مو پھیر کر کہ یہوہ سے پراتھنا کر کے کہا اے یہوہ میں وینتی کرتا ہوں میں اسمڑ کر رہا ہوں کہ میں سچائی اور کھرے من سے اور تیری سمکھ جو بھی اچھائی تھی میں نے جان کر کے چلا پتا پر میشور اور جو تیری درشتی میں اچھت تھا میں وہی کرتا آیا ہوں اور ہچکیہ بلک بلک کر کے رونے لگا تب یہوہ نے یہاں وچن یسا کے دوارہ پھر پہنچایا کہا کہ جا کر کے ہچکیہ سے کہہ دے کہ مول پرس دعوت کے پر میشور یہوہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تیری آئیو اور میں نے تیری پراتھنا کو سنا اور میں نے تیری آئیو کو پندرہ ورس اور بڑھا دیا ریز دلالڈ پتا پر میشور آلیلویہ کیا سنسار میں ایسا کوئی کر سکتا ہے میرپیوں کوئی نہیں کر سکتا ہے کسی مردے کو جلا سکتا ہے نہیں ہمارا جیویت جندہ جیویت یہوہ پر میشور آج بھی جیویت ہے میرپیوں تو آج ہمیں گھابرانا نہیں ہے جب راجہ ہچگیا کی پراتھنا کو پر میشور سن کر کے اسے پندرہ ورس کی آئیو دے سکتا ہے تو کیا آج ہمارے گھر سے سمجھتیاں نہیں جائیں گے کیا آج ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جائیں گی سب جانے والی میرپیوں لیکن آپ کو دھر رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے آپ کو پر میشور کے وچن پر بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ آج ہمارے لئے بہت جرور ہی میرپیوں راجہ ہچگیا رو رو کر کے بلک بلک کر کے رو کر کے دیوال کے اور جس اس تھان پہ وہ پڑا تھا بیمار پڑا تھا وہاں پر رونے لگا جب یہ سندیس کو سنتا ہے پر میشور نے ہچگیا کے دوارہ کس طریقے سے اس کے عمر کو راجہ ہچگیا کے عمر کو پندرہ ورس اور بڑھا دیا میرپیوں ایک دو دن نہیں ایک دو گھنٹے نہیں پندرہ ورس میرپیوں تو آج ہم بسواز کرتے ہیں اس خدا پر جو سچا پر میسر ہے جو سرشتی کا کرتا ادھار کرتا ہے آلیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو ربو آپ کی ستی ہو ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پر میشور اس سندر سے صبح کے لئے جو بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتنا کو سنتے ہیں پیتا پر میشور ان کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں ان کو برکت دینے والے ہیں ان کو آسیس دینے والے ہیں ان کو سمحالنے والے آپ ہے پیتا پر میشور آلیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو اندنیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے ونتی اور پراتنا اور نویدن کرتے ہیں پیتا پر میشور کہ آج ہمیں چھونے والے آپ ہے پیتا پر میشور بچانے والے آپ ہے پیتا پر میشور میرے گھر میرے بیٹے اور بیٹیوں کو بچانے والے آپ ہے پیتا پر میشور اور مجھے گیان اور بدھی اور سمجھ دینے والے میرے پریوار کو سرچت رکھنے والے آپ ہے پرمی سر آج پرمی سر سے کہیے پرمی سر آپ کی جندگی میں پورا کرے گا پرمی سر سے مانگیے پرمی سر آپ کو دے گا کیونکہ لکھا ہوا ہے مطرح سو سمچار میں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈ تو تم پاؤ گے اور کھٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گے میرپیوں آج ہمیں کس چیز کیا ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس روٹی نہیں ہے کیا کھانے کے لئے پیٹ بھننے کے لئے روٹی نہیں ہے ہے میرپیوں کتنا بھی گریب سے گریب کیوں نہ ہو میرپیوں آج اس کے پاس ہے لیکن آج ہمیں کیا مانگنا ہے ہمیں گیان مانگنا ہے ہمیں بدھی مانگنا ہے ہمیں سمجھ مانگنا ہے یہ دی تینوں چیز ہمارے پاس ہوں گی جب راجہ سلیمان کے پاس سنسار کی ساری دولت تھی سب کچھ تھا تو اب بھی راجہ داؤت نے پرمیشر سے کیا مانگا تھا میرپیوں صرف تین چیز مانگا تھا کہ پرمیشر میرے پاس سب کچھ آپ نے دیا ہوا ہے دھن ہے دولت ہے سہورت ہے نام ہے جائجاد بہت سارا کچھ راجپارٹ ہے سب کچھ میرے پاس ہے لیکن پرمیشر میں یہ سب کیسے کر پاؤں گا میں کیسے سے چلا پاؤں گا اس کے لئے مجھے تو گیان اور بدھی اور سمجھ دے تاکہ میں صحیح طریقے سے ہر ایک کام کو کر سکوں تو میرپیوں یدی آج آپ پانس روپے کماتے ہیں تینس روپے کماتے ہیں سو روپے کماتے ہیں تو اسے خرچ کرنے کے لئے آپ کے پاس گیان ہونا چاہیے آپ کے پاس بدھی ہونی چاہیے آپ کے پاس سمجھ ہونی چاہیے کہاں پر کیسے ہمیں کن چیزوں کو جرورت ہے ان چیزوں میں ہمیں خرچہ کرنا چاہیے میرپیوں اسی لئے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ ہونا بہت جروری ہے اور وہ پرمیسور کی عور سے مل سکتا ہے میرے بھیوں سنسار کی لوگ ساتھ آپ کا دے آنا دیں آج آپ ٹوٹ چکے ہیں آج آپ بہت جدہ چنتی تھے بہت جدہ فریشان ہیں لیکن آپ کو گھاورانی کیا ہو سکتا نہیں ہے اے خداوند ہمیں وہ سمحالنے والا ہیں آلیلویہ دھنوادی شدھ دھنوادی سپرگواب کی ستی ہو اندلیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے آج آپ کی بچے ہیں پتا پرمیشر آج آپ سے پراتھ نہ کرتے ونطی کرتے ہیں خدا انہیں چھونے والے آپ پتا پرمیشر آلیلویہ از ایک مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے ان کے بچوں کے جیون سے ان کے پریبار سے ان کے کھیتی باری سے ان کے جوب سے ان کے ہر پرکار کی سم empresa ان کے جیون سے ان کے سرین سے نکل اس مسیح کے نام سے ام آپ کے دیتے ہیں پتا پرمیشر آلیلویہ میرے قریبہ آپ کو خبرانہ نہیں ہے آپ کو پراتھ نہ کرنا ہے پراتھ نہ کرنا ہے آج بولنا ہے اپنے موزے بولنا ہے ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کی مند میں ہے اس میں سوچ رہے ہیں پرمی سر جتنے لوگ پراتھ نہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پرمی سر آج آپ کو آجاتکنے جارہا ہے آپ کو ہر ایک پرکار کی سمجیانوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے روگاڑوں بشاڑوں نربالتاؤں سے آج وہ آپ کو آجاتکنے جارہے ہیں مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہے پرمیشر آپ نے بہت ساری لوگوں کو ٹھیک کیا ہے بہت ساری بیماریوں کو دور کیا ہے پتا پرمیشر ہے اسو کیونکہ آپ نے پتا تو مردوں کو جلایا ہے آج ہمارے جیون کو چھو پتا پرمیشر آج ہم چنتہ میں ہیں آج ہم دپریسن میں ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے چنتے تھے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اپنے بیجنس کو لے کر کے اپنے جوب کو لے کر کے ہر ایک کاموں کو لے کر کے آج ہم پیتا چنتے تھے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ اور ونتی اور نویدن کرتے ہیں پیتا کہ آپ ہمیں جھونے والے آپ ہیں پیتا فرمیسر حالیلویہ 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 آپ نے مجھے 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 م آلیلویہ اپنے جیون سے بولی اپنے مو سے بولی کہ میرے جیون سے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت دوشتر آتمائیں جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدیشتر کا دہائی تین میں پرتبی اور اکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نردہ کیا ہے تو پرمیسر آج آپ کو جیدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیسر بہتر جوب دینے جارہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیسر آپ کو نوکری دینے جارہا ہے آپ کا بجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیسر آپ کی بجنس میں بہتری کرنے جارہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدھی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلم سے آپ کے گھر میں دکت ہے آپ کے گھر میں کیس چل رہے ہیں آپ پولیس کوٹ کے چیری میں گھوم رہے ہیں پرمی سر آپ کو آجات کرنے جارہے ہیں دور 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 ہوں ہر ایک پرکار کی سمشہوں کے لئے دعا کرتے ہیں بیتا پرمی سر آج جن مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں جو بھی سمشہ ہے اس مسیح کے نام سے ہم آگ یہ دیتے ہیں آگ یہ دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کی دوشت آتما ہے ہر پرکار کی بیماریاں ان کے جیون سے نگلیں اس مسیح کے نام سے دور ہو اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادیشو دھنوادیشو پرباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں یاد کریے رات نہ کرتے ہیں یاد کریے کہ پرابی سمشہ نے اندھوں کو ٹھیک کیا تھا اندھوں کو روشنی دی تھی انہوں نے اندھوں کو جیون دیا سواں سے دی آج پرمیشر کا دھنواد کریے دھنواد کریے کہ ہے پرمیشر آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا آپ نے کوڑھیوں کو ٹھیک کیا آپ نے دوشت آتماؤں کو نکالا آپ نے مردوں کو جیوید کیا آپ نے انیک پرکار کے روگوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کے دوشت آتماؤں کو نکالا آج میری گھر سے میری جیون سے میری جوب سے میری کاموں سے ہر ایک پرکار کے دوشت آتمائیں میری گھر سے نکلے سمسی کے نام سے اب بنتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں پتا پرمیسر کہ آپ اس سرشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہو جیون دینے والے پتا آپ حیث مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس آپ گھبرائیے مت آپ کے جو آنسو بہتے ہیں پرمیسر اسے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے جو دل ٹوٹا ہوئا ہے پرمیسر سے جھوڑنے کے لیے آیا ہے حالیلویہ پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیگر میں آسیس دے گا آپ کے بچوں کے لے کر جو آپ چندتیٹ ہیں اب آپ نے زندگی میں پریشان ہے کہ میرے بچے کے سلک کے کیسے ہوں گے پرمیسر انہیں آسیس دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی زندگی دے گا ایک نئی شروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسر ہوں کہتا ان کے لئے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بھنتی کرو ان کے لئے پراتھ نہ کرو کیونکہ پراتھ نہ ہی کہ دورہ ہوں اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنی سونچ کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بدھے کے لئے اپنی سمجھ کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھ نہ کرنا ہے ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگیا دینا ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آجات کرنے کے لئے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سے بچانے کے لئے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنمادی شدہ دھنمادی شدہ پرگباب کی ستی اندرین محب جیس اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوشت آتوائیں نکلے آج جو ہمارے جیون میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جیون پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہیں کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سعادی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیز دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواس کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اسو مسیح نے کہا تھا کہ دی تم پرمیسر بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بسواس رکھو لیکی میں تمہارے جیون کی ہر چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری جندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جوخام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں انہیں پرکار کی روگ اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے کینسر ہو اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے پتری ہے اسو مسیح کے نام سے اسٹون ہے پیدا پرمیسر اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہ اٹھنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے کہ پرمیسر آپ کو آج چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھائیں آپ کے جیون سے نکلنے والی سمجھے کے نام سے نکلیں گے سمجھے کے نام سے دور ہوں گے سمجھے کے نام سے ست کلم 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 سے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیتا پرمی سر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سیر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیتا پرمی سر آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمی سر انہیں بلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر آپ جندہ چیویت یہوا پرمی س رہے ہیں آپ نے سرشتی اور سلمسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمیشر آلیلویہ 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 دھنوادی شد دھنوادی سوپرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو ہندنی محب چیز اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر بکار کی بیماریاں ہر بکار کی رگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیون سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شد دھنوادی سوپرگواب کیس تو آپ کی مہمہ ہو اندنی محب چیز اسو مسیح کے نام سے ہر بکار کی سمشیح ہر بکار کی بیماری ہر بکار کی رگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیون سے نکلنے پائے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے دوری سمسیع کے نام سے نکل میری بیٹی کے جیون سے نکل میری پتنی کے جیون سے نکل میری سیتان گھنٹی آتمین اگنگی آتمین اگنگی آتماں ہیں بہری آتمین ہر پتار کی دوست آتماؤں کو آگدی čیسل مسیح کے نام سے دور ہوئی اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دیتے ہیں اس کے لہو کے نام سے آگے دیتے ہیں اس مسیح کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اس مسیح کے نام سے ن موسیقی کے نام سے ہم بنتی اور پراتہ و نبیدن کرتے موسیقی کے نام سے کہ آج میرے گھر سے آپ نے ساری سلمہ شوک کو دور کر دیا موسیقی کے نام سے نکل Carbon olabilir نکل livres نکلrian drug 脱نمہ دی سپڑھ کی سفر پریبار included موسیقی میری گھر سے میری پریبار سے آگ گے دیجے آگ گے دیجے آگ گے دیجے اس مسیح کے نام سے آگ گے دیجے نکلنے والا وہ سیطان آپ کی گھر سے ہے نکل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاؤٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کی گھر میں پیسے کی سمسیح لاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے سب دور ہگیں اسو مسیح کے نام سے ہالیلویہ 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 سب کچھ نکال دیجئے اپنے گھر سے اپنے جیون سے اسو مسیح کے نام سے آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشت آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشت آتما ہے بات ہاں ڈال رہی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 مرسی کے نام سبیتا پرمیشر آمین میرے پریدی بھائیوانوں پرمی سر آپ کی زندگی میں ہر ایک سمشیوں کو دور کر دیا ہے آپ نے آگیا دیا ہے پرمی سر آپ کی جیون میں ہر ایک چیز کو دور کرنے والا ہے جو سیطانی طاقت کی اور سے ہے جو دشت آتماؤں کی اور سے ہے وہ ہر ایک کام آپ کے سفل ہونے والے ہیں جو آپ نے زندگی میں چاہتے ہیں پرمی سر آپ کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروش شکتیمان پرمی سر ہیں میرے پیوں آپ راتنا کر چکے ہیں اور بسواز بھی کر چکے کہ پرمیسر نے میرے جیون سے سب کچھ دور کر دیا ہے ہر پرکار کی دوشتہ آتماوں کو ہر پرکار کی گندی آتماوں کو اور پرمیسر سے ہم نے اچھے کے لیے پراتنا کیا دعا کیا کہ ہمیں پرمیسر آسیز دے گیان دے بدھی دے سمجھ دے تاکہ ہم پرمیسر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں ہم اچھے رہیں بھلے رہیں چنگے رہیں پرمیسر نے سب کچھ آج آپ کے جیون سے نکال د دیا ہے تو آپ کو دھر رکھنا ہے آپ کو بسواز رکھنا ہے کہ پرمیسر آپ کی جندگی میں کام کر سکے آپ کو آسیز دے سکے میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دان دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سویم کی اچھے کے انسار دیئے گے اسکرین نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کو چھوٹا سا کیوار کوڈ بھی آپ کو دکھائی دے گا یادی آپ کیوار کوڈ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو کیوار کوڈ سے بھیج سکتے ہیں یادی آپ ایک کاؤنڈ نمبر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے اس میں بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کے ہر ایک کاموں میں ہر ایک بڑھوتری کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے جس نے سرشتی کا مالک ہے جس نے سرشتی کو رچا ہے برمحال کو بنایا ہے جس نے ہم سب ہی منوشوں کو بنایا ہے تو پرمیسر کا دل سے بہت بہت ہم دھنوات کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے بتا پرمیسر آمین موسیقی